بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اولئیک علاہ دم من ربهم و اولئیک ہم المفلحون یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت جو نماز کی پابندی کرتے اور زکاة دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں یہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں ومن الناس من يشتری لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغیر علم ليضل عن سبيل الله بغیر علم ویتخدها هزوا اولئیک لهم عذاب مہین واذا تثلى عليه آیاتنا وان لا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في اذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بےہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے اللہ کے رستے سے گمراہ کرے اور اس سے استہزہ کرے یہی لوگ ہیں جن کو زلیل کرنے والا عذاب ہوگا اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر مو پھیر لیتا ہے گویا ان کو سنا ہی نہیں جیسے ان کے کانوں میں سقل ہے تو اس کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونها وانقا في الارض رواسی ان تمید بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كریم هذا خلق اللہ فأرونی ماذا خلق الذين من دونه بن الظالمون في ضلال مبین اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو اور زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دئیے تاکہ تم کو ہلا نہ دے اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دئیے اور ہم ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس سے اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں یہ تو اللہ کی پیدائش ہے تو مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو لوگ ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم سریح گمراہی میں ہیں اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ اللہ کا شکر کرو اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کیلئے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بھی بے پروا اور سزاوار حمد السنہ ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے ووصینا الانسان بوالديه حملته امه وهناً على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين انشكر لي ولوالديك الي المصیر وان جاہداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبیل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور آخرے کار دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے اپنے نیز اس کے ماں باپ کے بارے میں تاقید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور اگر وہ تیرے در پہ ہوں کہ تُو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہان نہ ماننا ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے رستے پر چلنا پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے تو جو کام تم کرتے رہے میں سب سے تم کو آگاہ کروں گا یا بني انها ان تکم اثقال حبت من خردن فتکم في صخرة فتکم في صخرة او في السماوات او في الارض یا اتبها الله ان اللہ لطيف خبیر یا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضد من صوتك ان انکر الاصوات لصوت الحمیر لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل بالفرض رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں اللہ اس کو قیامت کی دن لا موجود کرے گا کچھ شک نہیں کہ اللہ بارک بین اور خبردار ہے بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا عمر اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا بے شک کی بڑی حمت کے کام ہیں اور از راہِ غرور لوگوں سے گال نہ پھولانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا کہ اللہ کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا کیونکہ اونچی آواز گدھوں کیسی ہے اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے اَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ضَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مُنِير وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْنَ اتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرُ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا بھلا اگرچہ شیطان ان کو دوزک کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی وَمَنْ يُسْلِمْ وَجِهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُونَ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غني ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد اور جو شخص اپنے تئیں اللہ کا فرما بردار کر دے اور نیک اکار بھی ہو تو اس نے مضبوط دستاویز ہاتھ میں لے لی اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے اور جو کفر کرے تو اس کا کفر تمہیں غمناک نہ کر دے ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتا دیں گے بے شک اللہ دلوں کی باتوں سے واقف ہے ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے کہ اللہ نے کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے بے شک اللہ بے پرواہ اور سزاوار حمد و سنا ہے ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله ان اللہ عزیز حکیم ما خلقكم ولا بعثكم الا کنفس واحدة ان اللہ سمین بصیم اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہو اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد ساتھ سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے اللہ کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص کی پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے الم تر ان اللہ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجری الى اجل مسمى وان الله بما تعملون خبیل ذالک بئن اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان اللہ هو العلی الكبیر کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو تمہارے زیر فرمان کر رکھا ہے ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے اور یہ کہ اللہ تمہارے سب آمال سے خبردار ہے یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات برحق ہے اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ لغو ہیں اور یہ کہ اللہ ہی عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے ألم تر أن الخلک تجري في البحر بنعنة الله ليريكم من آیاته إن في ذلك لآيات لكل صبار شقور وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجُمْ قَوْضُنَ لِدَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجْجَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلْ مُخَتَّارٍ كَبُورٌ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی مہربانی سے کشتیاں دریا میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کیلئے نشانیاں ہیں اور جب ان پر دریا کی لہریں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو اللہ کو پکارنے اور خالص اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو بعض ہی انصاف پر قائم رہتے ہیں اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو اہد شکن اور ناشکریں ہیں فلا تغرمكم الحیات الدنیا ولا يعرمكم باللہ الغرور ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلمنا فی الارحام لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آسکے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی میں برساتا ہے اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ نر ہے یا مادہ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی بے شک اللہ ہی جاننے والا اور خبردار ہے